سر جب مریم صاحبہ جا رہی تھی لندن جانے سے پہلے انہوں نے بات کی رہی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ جو پارٹی عوضہ ہوتا ہے اور جو حکومتی عوضہ ہوتا ہے پارٹی صدارت این حکومتی عوضہ ان کو الگ الگ ہونا چاہیے سر دونوں عوضے ساتھ انہیں سے پارٹی کو نقصان پہنچتا ہے تو پارٹی کے اندر سر اس پر ڈیبیٹ چل رہی ہے اس پر ڈسکشن ہو رہی ہے دیکھیں ان کا جو انہوں نے بات کیا ہے اس میں بھی ایک وزن ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ ہم نے پہلے بھی تجربہ کیا ہوا ہے میاں نواز شریف صاحب نے ایک ٹائم پہ جو پارٹی ہوتے تھے سوائے پرائیم منسٹر کے یا صدر پاکستان مسلم لیگ وہ پرائیم منسٹر بھی تھے باقی سب ہی انہوں نے جو وزیر تھے ان سے باقی ہوتے لے لئے تھے لیکن وہ افیکٹیولی وہ نہیں کام کر سکے تھے جیس طرح ہونا چاہیے تھا یہ ہم نے تجربہ کیا ہوا ہے لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ اگر کسی جس طرح آپ سوچیں کہ ایک میں اگر کوئی صدر ہوں کسی صوبے کا تو میں وزیر بھی ہوں تو میں انہیں وزارت میں جو توجہ دینی ہے وہ اس طرح پارٹی پہ میں شاید توجہ اس طرح نہ دے سکوں جس طرح ہونا چاہیے تو یہ دونوں چیزیں ہیں لیکن میں سمجھ داؤں گا یہ تجربہ پہلے جو ہم نے ایکسپیرینس کیا تھا اس میں کوئی ریزلٹ ملے نہیں تھے اور بہتر ہے کہ اگر آپ حکومت میں ہوں اور کسی حکومتی عدے میں ہوں اور ساتھ پارٹی عدہ بھی ہو تو آپ زیادہ افیکٹیولی کام کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہو لیکن جو بہت زیادہ بیزی لوگ ہیں ان کے لیے مجھکل ہو سکتا لیکن سارے وزیر اتنے کام بھی لوڈ نہیں ہوتا اس پوائنٹ پر عدے الگ الگ کرنے ہی پڑ سر اگر پارٹی کے اندر اتفاق ہے تو پھر کیا صدارت مریم نواز صاحبہ کے پاس جائے گی سر نہیں ایسی کوئی بات نہیں نہ تو اتفاق ہے نہ یہ بات ہوئی ہے ان کا ایک اپنا ذہن تھا یا سوئی تھی انہوں نے ایک بیان دیا لیکن نہ پارٹی میں یہ ڈسکس ہوا ہے نہ پارٹی میں ابھی تاکہ یہ اس کا کوئی ایسی پرپوزل ہے اور جب وہ آئے گی تو اس پر ڈسکس کر لیں گے لیکن میں نے جو بتایا ہے وہ ہمارا پشلا تجربہ کوئی اتنا اچھا نہیں تھا جب یہ نواز شریح صاحب نے کیا تھا صحیح پرانا صاحب ایک اور بڑا ایمپورٹنٹ ڈشو سر آج ایک بڑی دلدہلا دینے والی پریس کانفرنس ہوئی ہے سر آزم سواتی صاحب کی ان کی فیملی کے حوالے سے وہ ویڈیوز کے معاملے کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ایف آئی اے بتا چکی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ وہ بہت ساری ویڈیوز کو ملا کر کچھ ویڈیوز بنائی گئی ہیں جالی ویڈیو ہے لیکن سر کس نے بنائی ہے کیوں بنائی ہے کیوں لیک کی گئی ہے اس کا جواب تو بہت زیادہ ضروری ہے نا سر اور ان فیکٹ حکومت کا ایکشن لینا بھی پھر ضروری ہے دیکھیں میں سمیتا ہوں کہ یہ بات درست ہے کہ اگر وہ واقعی کوئی جو باتیں کار رہے ہیں کوئی ایسی ہیں تو واقعی بڑی قابل مضمت ہیں تکلیف تھے ہیں لیکن میں بس کہہ نہیں سکتا میں ابھی آپ نے جو بات کیا ہے کیونکہ سواتی صاحب کو میں بہت جانتا ہوں بڑے میرے دوست بھی ہیں اور بڑا بڑا قریب سے میں نے ان کے ساتھ میل جول بھی رہا ہوا ہے تو میں سمیتا ہوں یہ جو بات آئی ہے میں اس کا کیا کہہ سکتا ہوں تو جو فی اے نے کہا ہے وہ ایک میک میں نے کہا ہے ایک ایسا میک میں جس کو ایکسپرٹیز ہے اس میں انہوں پر ٹکنالوجی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو یہ ویڈیو ہے یہ درست نہیں ہے یہ جوڑ کے کی ہوئی ہے تو یہ ایک بات جسے چیرمن سینر نے بھی اس پر نوٹس لیا ہے اور انہوں نے ایک تمام پارلیمانی لیڈرز تو ہے لیکن کسی نے ویڈیوز کو کئی سے بھی کوئی سے بھی ویڈیوز اٹھا کے وہ ویڈیوز بنائی گئی ہیں اسے لیک کیا گیا ہے ان کو باقاعدہ بھیجی گئی ہیں تو سر یہ اور ان کی فیملی میں ان کی بیٹی کو بھیجی گئی ہے سر تو یہ یہ چیز تو یہ ایسا ماملہ ہے نا کہ جس پر سوال بھی بنتا ہے اور سر اس کا جواب بھی ملنا چاہیے میں یہ کہنے لگا ہوں کہ ایک تو بات سینرڈ کے جو پارٹی ہیں سینرڈ میں پلیٹیکل پارٹیز ان کے جتنے پارلیمانی لیڈر ہیں سینرڈ میں ان کے اوپر ایک چیرمن سینرڈ نے کمیٹی بنا دی ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی کمیٹی ہے جو پارلیمانی کی لیول پر بنی ہے تو یہ truth سامنے آ جائے گا آپ کو چند دنوں میں کہ کیا وہ فیک ہے کیا وہ ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے اگر فیک ہے تو کس نے بنائی ہے کس نے وہ بیجی ہے اور کیوں بیجی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے اور اس پہ ضرور ایکشن ہونا چاہیے بلکل سر ونس پور آل یہ ختم ہونا چاہیے یہ ہمارے اقدار کا حصہ نہیں ہونا چاہیے یہ ہماری سیاست میں جند نہیں ہونا چاہیے سر مریم صاحبہ بھی انفیکٹ کچھ دنوں پہلے بدا رہی تھی کہ جس وقت وہ حراست میں تھی سر جس کمرے میں تھی وہ دوران حراست وہاں پر ویڈیو کیامرا لگائے گئے وہاں پر ویڈیوز بنائی گئی ان کی تو سر اب تو حکومت آپ لوگوں کی ہے ان کے اس اسٹیٹمنٹ کے بعد آپ لوگوں نے کوئی تحقیقات وغیرہ کروائی ہے زمداروں کا تعین ہوا ہے سر کس نے کیا تھا یہ سب کوئی ایکشن ہوا ان کے خلاف ابھی تک دیکھیں ہم نے تو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں میں تو بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ ہم ری اٹریٹ کرتے رہے ہیں بار بار کہتے رہے ہیں کہ خدا کے لیے چیزوں سے نکلیں یہ نہ کریں عمران خان صاحب آپ نے جو ریڈ ڈار رہے ہیں یہ بہت دور تک بات جائے گی تو میں سمیتا ہوں یہ نہیں ہونی چاہیے جو کوئی ایسی ویڈیوز ہیں جو کسی کی پرسنل یا دوسری تیسری ہیں نہ بنانی چاہیے اگر کسی کی خدا انخواستہ ہے بھی تو اس کو کوئی اس طرح پبلک میں نہیں لانا چاہیے یہ انتہائی کنونہ فیل ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری موریلیٹی ہماری ویڈیوز اجازتی نہیں دیتی لیکن اب عمران خان نے ایک محول پیدا کیا ہوا ہے اسے کیا کیا نکل رہا ہے کس کس طرح سے چیزیں آ رہی ہیں مریم صاحبہ کا دیکھیں ہم میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اس چیزوں کو انکواری میں ڈال کے ہمیں مزید اخبار کی زینہ نہیں بننا چاہیے بس انہوں نے ایک چیز آپ کو بتائی اللہ معاف کرے ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے ہم بڑے بڑے ظلم کی ہیں پی ایم اعلان کی لیڈرشپ کے ساتھ اور ان کی باقی لوگوں کے ساتھ بھی تو میں اس پر کیا بات کر سکتا ہوں کیوں کہ اخبار میں نہ آئے سر تیوی کی لائنز نہ بنے لیکن جن لوگوں نے کیا ہے ان کو ان کے لیے تو کچھ ہونا چاہیے نا سر ان کو تو ان کے خلاف تو ایکشن ہونا چاہیے دیکھیں میں تو ٹھیک بات ہے آپ کی ہونا چاہیے لیکن میں ایک بات بتاؤں کہ ایک اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے یہ نوڈ کر لیں جو بھی یہ چیزیں کرتا ہے اس کا جو انجام ہے یا چیزیں نہ رہتی ہیں پیچھے سامنے آ جاتی ہیں اور پھر جو ہوتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ جاتا ہے